بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عبت سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو در دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا میں انٹری کے مطلق یعنی کہ سعودی ریبیا انٹری نیسے فلائٹس کے مطلق کون سی شراز رکھی جا رکھی ہیں ویکسن کون سی لگوانی ہوگی آپ کو یہ کرنا ہوگا فارم فیل کرنا ہوگا بہتر گینٹے پہلے فیل کرنا ہوگا آپ کو دونوں خورا کے لینے ہوگی اس کے مطلق شوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ڈک ٹاک کے اوپر بھائی آپ بہت سے نیوز سن رہے ہیں بہت سے بندوں کی یہ نیوز جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ مجھ سے پہلے بھی بہت سے چینل کے اوپر یہ نیوز سن چکے ہوں گے لیکن آپ بھائیوں کے ساتھ ایک دو باتیں میں اسی نیوز سے بھائی ریلیٹڈ جو آپ کے کافی کارام دائیں گی وہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتا دوں میں سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹس پاکستانی اور انڈین جو میرے بھائی ہیں ان کے لیے ابھی تک اوپن نہیں کی گئی ہیں آپ اپنے ذہن میں یہ بات بھائی بٹھا لیں کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے سعودی ریبیا نے اپنی فلائٹس اوپن نہیں کی ہیں آپ ابھی تک سعودی ریبیا میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں کچھ شرائط رکھی گئی ہیں جن کو آپ کو لازم قرار دیا گیا ہے یعنی کہ یہ شرائط آپ پاکستان میں رہتے ہوئے جیسے کہ پہلے آپ کو پی سی ایٹ ٹیسٹ وگرہ آپ کا بہتر گھنٹے پہلے کروا کر آن لائن اپ ڈیٹ کرنا تھا اس کے بعد تک اوپر لے کر فلائٹس وگرہ اپنی ڈیٹیل مکمل آپ کو ایک فارم تھا اس کے اوپر آپ نے پر کرنا تھا پھر آپ سعودی ریبیا میں آ سکتے تھے تو اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے لیکن یہ شرائط کچھ بڑھا دی گئی ہیں جیسے کہ ابھی پوری دنیا میں سعودی ریبیا میں بھی بھائی دھڑا دھڑ یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے تمام تر بندوں کو چاہے سعودی ہے چاہے کھار دیا ہے تو پاکستان میں اس کے مطلق کچھ شرائط رکھتی گئی ہیں یعنی کہ پاکستان انڈیا میں آپ ان کو بھائی ابھی سے کر لیں تو بہتر یہی ہوگا آپ کے لئے بعد میں آپ جو فلائٹ کھلیں گے آپ ٹکڑ لیں گے سیرا سعودی ریبیا میں انٹر ہو جائیں گے ایک فارم دیا گیا ہے جو آپ کو بہتر گہنٹے پہلے یعنی کہ سعودی ریبیا انٹری کے مطلق جا جب جو بھائی پہلے آپ ویکسین لگوا چکے ہوں گے ویکسین کی دونوں خدا کے لئے چکے ہوں گے اس کے بعد ہی اپنی آپ فلائٹ جب بک کروائیں گے بک کروانے کے بعد بھائی آپ کو چار دن یعنی کہ اگر آپ فلائٹ کرواتے ہیں آج سے سات دن بعد کی تو چار دن پہلے بہتر گہنٹے پہلے آپ کو یہ فارم فل کر کے بھائی دینا ہوگا یعنی کہ آپ فارم فل کر کے اوکے کریں گے میں آپ کو یہ مکمل ڈیٹیل ابھی فارم بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر اور آپ بھائیوں کو اس کے مطلق کچھ بتا بھی دیتا ہوں بہت سے بندوں نے اس کے مطلق نیوز لگائی ہیں لیکن آپ کو بھائی کچھ ڈیٹیل نہیں بتائی ہے اس کے مطلق یہاں پر وہ فارم میں نے اوپن کر دیا ہے آپ بھائی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوگے مکمل ڈیٹیل اوپر لکھی ہوئی ہے یہ بہتر گہنٹے ہیں یہ وہ آٹھ قسم کی اوپر بھائی انڈر اٹھارہ یعنی کہ اٹھارہ سال سے کامور بندے کو ویکسن لگانے کی ضرورتی نہیں ہے تو یہ مکمل ڈیٹیل اوپر لکھیں لیکن نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے میں نے یہ اپنے نام لکھنا ہے جو آپ کے اکامہ کے اوپر لکھا ہوا ہے نیچے پاسپورڈ نمبر یعنی کہ یہاں پر آپ نے اپنا بھائی پاسپورڈ نمبر لکھنا ہے جو آپ کے پاسپورڈ کے اوپر آپ کا نمبر ہے اور ڈیٹ اوپ برٹ یہاں پر میں آپ کو اوپن کر کے ساتھ ساتھ بھائی دکھا رہا ہوں یعنی کہ جو آپ کے اکامے کے اوپر ہے شنافتی کاڑ یا اور ڈیٹ لکھی ہوئے ہیں وہ مت لکھئے گا جو اکامے کے اوپر ہے بھائی ڈیٹ اور برث وہ ہی لکھئے گا نیچے کنٹری ہے جی وہ اپنے پاکستان یا ایڈیا آپ کہاں سے سفر کر رکھے ہیں وہ اپنے سلیکٹ کرنی ہے نیچے بائے ایر ہے جی یا آپ بائے روڈ آنا چاہتے ہیں یا شپس آنا چاہتے ہیں وہ بائے خود بخود کلک ہوئے ہیں آپ ظاہری سی آنا چاہتے ہیں فلائی نمبر نیچے لکھا ہوا ہے آپ کو فلائی نمبر یہاں پر لکھنا ہوگا آپ کی وہ ٹکٹ آپ جب کھلی دیں گے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آرائی ڈیٹ یعنی کس طریق کو آپ آ رہے ہیں تو کیریان بغیرہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ تمام آپ خود بخود بھائی فیل کرتے جائیں گے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو یہ فارم بڑا کر کے اور ساتھ ست پڑھ کے بھر پر کے بھی سوری آپ کو دکھا رکھا ہوں نیچے ابھی آپ کو پلیس سیلیکٹ دی کنٹری آف ویکسین آپ نے کس ملک سے یہ ویکسین لی ہے یعنی کہ سعودیلی پر سے جانے سے پہلے تو آپ نے ایک ڈوز نہیں لگوائی تھی کیا ایسا تو نہیں ہے لیکن آپ نے بھائی پاکستان میں اگر یہ لگوائی ہے تو آپ کو یہ لکھ دینی ہوگی یہاں پر تو ڈیٹ آف دی نیکس ڈیل نیکس سوری ویکسین آپ کو اگلی ویکسین کس طریق کو لگنی ہے جیسا کہ یہاں پر ابھی جو بندوں نے ایک لگوالی ہے ان کو توقعنا کے اوپر اگلی ویکسین کی ڈیٹ شو کر دی گئی ہے تو نیچے آپ نے یہاں پر وہ بھائی اپنی اپنی ڈیٹ وغیرہ آگے لکھنی ہے کہ میں نے کون سی یعنی کہ نیچے آپ دیکھنے ہی سوری یہاں پر ویکسین کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں جن میں بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں چار قسم کی ویکسین ہے آپ نے ان میں سے کون سی لگوائی ہے آپ جہاں پر وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ سعودی ریبیا ان چاروں ویکسین کو اوکے کر رکھا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے چاہے بھائی ایسٹرزینکا ہے یہ بیسٹ ہے یہ میرے ساپ سے آپ کوشش کیجئے اگر آپ کو یہی لگ جائے اگر یہ آپ تمام کمپلیٹ کر لیتے ہیں نیچے آپ سبمیٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کا یہ فارم فیل ہو گیا اور آٹوماتکلی آج سعودی گورنمنٹ کے یعنی کہ یہ دکارڈ میں شو ہو جائے گا آپ کو پھر کسی قسم کی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب بھی سعودی ریبیا کا سفر کریں گے تو ائرپورٹ کے اوپر ہی بھائی آپ کا یہ فارم آٹوماتکلی اپ ڈیٹ ہو گا وہ لوگ آپ کا یہ فارم بھی دیکھ لیں گے اور آپ کو بھائی سعودی ریبیا میں انٹری ہونے دیا ہونے دیے جائے گا آپ کو یہاں پر چودہ دن کا یا اکی دن کا یہ سات دن کا کنٹین وغیرہ کے مطلق بھی ابھی تک کوئی کسی کے ساتھ بھی ڈٹیل نہیں بتائی گی ہے جو بندے ویکسن وغیرہ آئیں گے ان کو کنٹین وغیرہ کتنا کرنا ہوگا اس کے مطلق بھی آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا آپ کو یہاں پر کنٹین وغیرہ نہیں کرنا ہوگا نہ پی سیدھا ٹیسٹ وغیرہ کرونا ہوگا نہ پی